امی امی آپ مجھ سے تو بات کر لیتی آپ یوں ہی صحیح دنگل کے ساتھ لڑنے چلی گئی کیا بات کرتی میں تم سے پوچھا تو تھا تم نے تو صاف صاف انہیں بچانے کی کوشش کی کہ دیا ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں نے غلط نہیں کہا تھا امی وہ تو سکول کے لڑکوں کی لڑائی ہو گئی تھی میں نے بتایا تھا آپ کو شہزاد تم سچ کہہ رہے ہیں جی امی شہزاد تم کب سے سکول کے لڑائیوں میں حصہ لینا شروع ہو گئے امی میں تو بلا وجہ بیچ میں آ گیا تھا اب آپ بابا سے کچھ مت کہی گا وہ بھی آپ کی طرح اپنے جانے کیا سمجھیں گے لیکن لڑائی تھی کس کی امی میں خود نہیں جانتا میں نے آپ کو بتایا وہ تو سکول کے لڑکوں کی لڑائی تھی اچھا لیکن آج کے بعد دوسروں کے لڑائیوں میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف نقصان ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں سے ہم دردیاں کرنے کی امی اس بات کا اندازہ نا یہ اچھی طرح ہو جگہ دعا سے ہم دردی کر کے اسے کیا دے اممہ کہ میرے سامنے مت آیا کر اس کو دیکھ کر میرا خون کھولنے رکھتا ہے یہ نہ کہ مجھ پہ جو الزام لگا ہونا وہ میں سچ ثاوت کر دوں دادو جب سے میں گھر آئی ہوں شہداد نے میرا پوچھا نہیں چکر بھی نہیں لگایا بچہ پر میرے اتنے والا بچہ ہے اس روف ہو گیا ہوگا دادو آج بابا کہہ رہے تھے کہ اگر میں ان کے سامنے آئی تو پھر وہ اپنے آپ پر لگاوا الزام سچ کر دیں گے بابا کہہ رہے تھے کہ جب میں بڑی اور جہنگی تو وہ مجھے اس گھر سے لے جائیں دادو آج بابا بہت گستے میں تھے نا دادو میں نہیں گئی تھی وہاں پر وہ خود میرے پاس آئے تھے اور بابا تو ابھی بھی یہی سچ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے خود کیا دیکھو بیتا تم پریشان مت ہوا کرو ایسی کوئی بات نہیں اور پڑھائی میں دے لگاؤ جاؤ اپنے کمرے میں اور پڑھائی کرو جاؤ میری چاند جاؤ